ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلين صدق اللہ مولانا العزیم سبحان ربك رب العزت يما يسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین یا رب صل و سلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید انتحائی قابل صد احترام مؤزز محترم سامعیم حضرات اللہ رب العزت خاص احسان کہ جس ذات میں جمعت المبارک دیاں با برکت گھڑیاں مل بیٹھن دا موقع بخشی ہے اللہ ساڑا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ وش قبول فرمائے آمین یوسف علیہ الصلاة والسلام دوا کیا جس نے قرآن نے احسان القصص فرمایا کسیاں بھی چون بہترین قصص واقعات بھی چون بہترین واقعات یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھیا کہ چند اور سورج اور گیارہ ستارے میں نسجدہ کر رہے ہیں یعقوب علیہ الصلاة والسلام چونکہ آپ کو علم نبوت سی اور نبی تو بڑا عالم کون اندھا بھئی خوابان دی تعبیر دا علم بھی عدرت یعقوب علیہ الصلاة والسلام اس لئی علماء لکھے ہیں کہ اگر کوئی خواب آ جائے تو انہوں ہر بندے دے سامنے بیان نہ کرو صاحب علم آدمی دے سامنے بیان کرو اور خاص طور تے اس آدمی دے سامنے بیان کرو جو خوابان دی تعبیر دا علم رکھ دا ہوگا کیونکہ جس طرح تعبیر دس لیتی جائے پھر اسی طرح ہو جاندہ دوسری بات کہ خواب کوئی ہندے تے تعبیر اس دی کوئی ہندے خوابان دی تعبیر دے امام گجرے نے حضرت امام محمد مصیری رحمت اللہ آپ کو ایک آدمی آیا ہونے کہ جی میں خواب دیکھے کہ میرے مکانوں اگ لگی تو میں جا اپنے مکان دا سین خود انہیں خودے آتے بچو خزانے دی دیکھ ملے کچھ ماہ بعد ایک اور آدمی آنے کہ جی میں نے بھی خواب آیا کہ میں دیکھ رہے ہیں میرے مکانوں اگ لگی یعنی خوابچ اگ دیکھ رہے ہیں فرمایا جلدی کر اپنا سمان بار کٹ تیرا مکانوں سڑ جانا شاگردہ کچھ حضرت جی خواب ایکوں کی سمدہ دونوں بندہ انہوں آیا ہے ایک انہوں فیدہ دے گیا ایک انہوں نقصان دے گیا آپ نے فرمایا بچے انہوں پہلے خواب آیا سی انہوں آیا سی سردیاں بچتے سردیاں اب فیدہ مند ہوں دی اور انہوں خواب آیا ہے گرمیہ دے اندر تے گرمیہ چاگ نقصان دے اندھی یعنی موسم دے حساب نال بھی خواب دی تابیر بدل جاندے ہر ایرے غیرے نو خواب نے سنائی دا اور ہر خواب دے یقین بھی نہیں کری دا ان کوئی بندہ جو خواب دیکھے کہ میں ملک دا صدر بن گیا تو صبح اٹھ کے کرسی مال لگے میں صدر ہاں کیوں خواب آیا ہے خواب اچھ بندے جہاز بھی چلاندے ہوں دے سبح اٹھ کے آپ ہی جہاز بنے ہوں دے ہر خواب تو یقین نہیں کری دا لیکن دیکھیں دا بھی خواب دیکھانا لہا کونے سڑانا لہا کونے خواب نبی نو آوے تے جتنا نبی سچا ہے او دا خواب بھی تو انہیں سچا ہونے ہیں تے نبی آپ بھی نبی باپ نبی دادا نبی پردادا نبی فرمایا سب تو پہلی کہا لے اے خواب اپنے پرامانوں نہیں سنا ابو جی کیوں فرمایا فَيَقِيدُوا لَكَ قَيْدَا ہو سکتا ہے وہ تیرے خلاب کو تدبیر کرن ابو جی پائی نے میرے ویر نے او میرے خلاب تدبیر کیوں کرن گے فرمایا او ناوی کرن تے اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ اَدُوٌ مُبِينَ شیطان انسان دا کھلا دشمن ہو سکتا ہے شیطان ورغلال تو شیطان ہے ہی ساڑا دشمن اچھا سارے شیطان دشمن من کے پھر بھی اسی شیطان دی من دیں ہر کوئی رحمان لو اپنا میربان من کے پھر بھی اپنے رحمان دی نہیں من دیں شیطان کدو بندے اسی دیرہ لگن دیں دے انہیں دے ہار الٹا کم سکھان اے یہ وجہ سی کہ اللہ دے دربارت کھڑے ہو کے شیطان نے کیا سی یہ دی خاتر لانتی بنایا ہی میں فرغلاماں گا تیرے کو لو دور رکھاں گا میں اگے بھی حملہ کران گا پچھے بھی کران گا سجے بھی کران گا کھبے بھی کران گا میں انہوں اپنے جال چار چفیر کیران گا اپنی شیطان دی چار دیواری کھڑی کران گا میں وار دیاں گا اپنی ستانی شر دی اللہ نے فرمایا بھی کیا کیا ہی اگے بھی حملہ کریں گا جی پچھے بھی حملہ کریں گا جی سجے بھی کریں گا ہاں کھبے بھی کریں گا ہاں اللہ مسکر آ پیا انہوں نے کہا مسکر آئے اللہ تو کے مسکر آئے ہیں میں ایک سیڈ چھڑ دیتی ہے اوہ کیڑی اتو تو نہیں کریں گا اتے تھے میں ہی آنا میرے خالے اللہ دی شان سنکے تو اڑے موچ اسے بھالہ لانے لکھے فرمایا اوپر تے میں آنا تو سجی عملہ کر خبے کا رگے کر پچھے کر دے دے وار چار دیوارج کیرلا اتے تھے میں آنا میں پھر کڑ لانگا اپنے بندے مو تیری جال تے تیری وار جوں میں کڑ لانگا اتے تھے میں آنا اتلا پاسا چھڑ دیتے ہی اوہ دے سیرتے تھے میری رحمت رہ گی نا اوہ دے سارتے تھے میری رحمت اور میربانی دا سائیبان روے گا تو سیطان انسان دا بہت بڑا دشمن فرما بیٹا وَقَذَالِكَ جَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ کہ اللہ کریم تے نو خوابان دی تابیر دا علمتا فرمائے گا اور یاد رکھو علمِ نبوت کیا بات وَيُتِنُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِيَّاكُبِ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ آبَوَيْكَ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاد اے او علمِ جلل اللہ پاک آلِ یقوب نو عطا فرمائے گا جڑا اللہ کریم نے حضرتِ عبراہیم اور حضرتِ سحاق نو عطا فرمائے گا اوز علم دے وارث اللہ تو انو بنائے گا لیکن دسنا نہیں کسی نو خواب حاسدین اٹھ پہنگا گلاب کھلیا نہیں دشمن آئے نہیں عروج ملیا نہیں حاسدین پیدا ہوئے نہیں بخت لگا نہیں نالی حاسدین پیدا ہوئے نہیں ہر دورت ہر زمانے میں ہر بندے دا حاسد رہے لیکن ایک اصول علماء نے بجان فرمایا جی تُسی سبحان اللہ سنا ہوتیتا انو اصول دسانتو انو کام دے گا کھوڑا جزو اللہ ہو بھائی اصول علماء نے بجان فرمایا کہ حسد دے بدلت حسد نہیں کرنا حسد دے بدلت سبر کرنا پھر تُو سبر کر اللہ تیرے حاسدینو تیرے قدمج بٹھائے گا اور تیرے سبردہ عجر دے گا حاسد نقصان پہنچائے گا لیکن جلے بندہ اگو سبر کرے گا تو قرآن کہندہ ہے اللہ سبر کرن والے ہیں دے جی تجید نال اللہ ہوئے انو کوئی نقصان نہیں پچا سکتا حسدین سرو چُرائے قابیل نے حسد کیتا حابیل نال کنان نے حسد کیتا نو نال نمرود نے حسد کیتا عبراہیم علیہ السلام نال پر ہوا حسد کیتا یوسف علیہ السلام نال لیکن جی تے نال حسد کیتا گیا اگونا سبر نال لبائے راب نے پھر کتنا بلاند رتبہ عطا فرمایا ہے اس وقت مسلمان دا سینہ حسد تو خالی رہنا چاہی دا ہے مومن بندہ حسد نہ کرے حسد ایسی بٹھی یہ آپ کی جمیں لکڑی نو کھا جاندی یہ اہمیں حسد نے کیا نو کھا جاندہ ہے کسی نو ویک حسد نہیں کری دا سڑی دا نہیں گھڑیاں پیچھے لکھے ہوندہ ہے سڑیا نہ کر دعا کر حسد نہیں کرنا حسد برباد کرے گا سبر آباد کرے گا حسد تباہ کرے گا اور سبر واہ واہ کرے گا حسد شیطان ولے جائے گا سبر رحمان ولے جائے گا حاسد جہنم جائے گا سابر جنت جائے گا حاسد نڑ شیطان ہوئے گا سبر کرن والے نہ رحمان ہوئے گا تو جدنالاللہ ہوئے ان کوئی نقصان حضورنا اللہ بولو بھئی کوئی نقصان ساری دنیا اڑی لٹک جائے اور جدنالاللہ دی مدد ہوئے ان کوئی نقصان نہیں پہچا سکا اللہ دا قرآن کے اندل قد کانا فی یوسف و اخوت ہی سبر کرن والے لٹک جائے گا پکی گلے پکی گلے تحقیق والی گلے کچی گل لئی اللہ نے یوسف دے پائیاں دے واقعہ دے اندر بہت بڑیاں پچھن والے آن لئی نشانیاں رکھیاں نے انانوں کی پتا حضرت یوسف دے پراہ صد کر دے نے حضرت یوسف دے خلاف قتل دے منصوبے بڑھان دے نے یا اللہ نشانیاں کیڑیاں رکھ چھڑیاں نے اللہ فرماندہ سونے آن میں مشرقین واسطے نشانی چھڑ دھیتی ہے جویں یوسف نو براہماں اکھیاں تو دور کیتا ایک ٹیم آئے گا سونے یہاں تیری بیرادری والے بھی تن مکے تو دور کر دینگے لیکن ٹیم آیا جنہاں خوچ سٹی آئے آج ہاتھ بان کے یوسف دے سامنے کھلو تینے سونے ایک ٹیم آئے گا تو ہجرت کر کے مدینے ٹور جائے گا پھر فاتے بڑھ کے مکے آئے گا تیرے تے ظلم کرن والے انجائی کھلو تے گھونگے جویں یوسف دے براہ یوسف دے سامنے کھلو تے سڑ کامیابی یوسف دا حق کے کامیابی میرے محبوب تیرا حق کے اینا یہودیاں نو کی پتا جڑے آج یوسف دا واقعہ پہ پچھ دینے اینا نو کی پتا اے اللہ دا قرآن نے فرمایا نشانیاں موجودنے حاصد کرن والے آن واسطے وی نشانیاں سبر کرن والے آن واسٹے وی نشانیاں ظالمہ واسٹے وی نشانیاں مجلومہ واسٹے وی نشانیاں اللہ اوزہ آتے لوکی میٹانا چاندے نے اللہ بچانا چاندے ہیں لوکی کھونچ پسٹ دے نے اللہ تخت تابعہ پرماندے ہیں جلیخہ جیل بیج رہیے اللہ انو حکومت تخت شاہیت آفیہ فرمان دے ملقد قانا فی یوتف و اخوت ہی آیات اللسائلی اللہ جڑا اچھی سبحان لکوے انو جلدی جلدی مکہ لے جائیں جڑا ہور کوے مدینے لے جائیں جڑا ہور کوے نو قرآن دا فہمتا فرما دینا حضرت یوسف علیہ السلام آپ دیاں خواب والیاں گلان آخر نکل دیاں نکل دیاں نکل گیاں پھیل گیاں نے ماشاءاللہ کیا بات ہے بھئی پھیل گیاں یوسف علیہ السلام دیاں گلان پر آپ پہلے یا صد کر دے سڑ آج جتھے دا جتھا دس ویر کٹھے بہ گینے آپ پہ سجھ مشورہ پہ کر دے نے اسی جوان اسی کڑیل اسی طاقتور اسی قوی اے بچے نے حضرت یقوب تے کوئی ماری حالت آ گئی آج یقوب علیہ السلام یعنی سڑے باپ تے کوئی ایسا حاد معمولہ آیا تے کام تے اسیان آئے ہیں طاقتور اسیان آئے ہیں بچے کی مدد کرنگے بچے کی حلب کرنگے اندرو ہور چکر سی انہاں سے دین میں ڈنگ پہ کر دے نے تے کیدنے گل لکی روے اللہ برماند ہے اوہ بول دے رہے میں قرآن بڑھان دارے اوہ بول دے رہے میں تول دارے اوہ بول دے رہے میں قرآن بڑھان دارے آپ پاس جمع شورہ پہ کر دے نے اے میری دعا ہے اے دا اببہ کسے نے میرے کو دعا کر رہا ہوں دا اندرو سی اللہ کرے میرا ویاہ ہو تے بڑی دیر بعد جمعہ تے آیا تے نال نشانی لہے کیا ہے اچھا ہون میری دعا شورہ کوئی نہیں لگ دی سارے چپ کر گیا تو پاہی نہ کوئی چلو لگ دی ہے کی نہیں لگ دی لگ دی ہے پاہ جی پر اینج دعا ہوئے نا پھر دا چھتی لگ دی اللہ بھی اس بچے دی زندگی برکت دے ماں باپ دی اکھان دی چھنڈک بنا ہے جن نے بچارے ویاہ نو ترس دینے اللہ چنگی تھا ہاں تے ویاہ کرائے اونوں کے ویاہ کران تو بعد میں نو ہی گالاں کرنے حالات بھئی ہنج دینے آپ پاس جمع شورہ کر رہے نے پھڑو یوسف نو قتل کر دیو باپ دی اکھان تو دور کر دیو یا کسی کو منام کونچ سٹ دیو تاکہ یکوپ دی توجہ محبت والی ہٹ کے ساڑے وال آ جائے بعد توبہ کر لانگے یعنی گناہ پہلے کر کے تھے توبہ دی امید رکھی بیٹھے نے گناہ کر لانگے بعد توبہ کر لانگے شراب پی لانگے پھر توبہ کر لانگے زنا کر لی نہیں آئے پھر توبہ کر لانگے ڈنڈی مان لینے آئے پھر بڑا وقت پہ ہے توبہ کر لینے آئے او بھائی کی پتا گناہ دے موقع تے موت آ جائے توبہ دا موقعی نہ ملے رشوت لیندیاں موت آ جائے توبہ دا موقعی نہ ملے سودھ کھاندیاں موت آ جائے توبہ دا موقعی نہ ملے بے حیائی دے اڈے تے ہی موت آ جائے توبہ دا موقع نہ ملے کل کے نے دیکھی فرمایا بد نصیب او بندہ جڑا زندگی دی امید تے توبہ نو ملتوی کردہ بڑا پیار ٹائم خیلے توبہ کر لیں گے اس تان بڑا نامراد یوسف نو سٹ دے قتل کر دے اللہ دے نبی دے قتل دا ارادہ پہ کر دے قرآن دے نکتے سمجھنا ذرا او ناوی قتل دا ارادہ کی تا راب او نا دا ارادہ نا کام بنایا مشرقین مکہ نوی قتل دا ارادہ کی تا راب نے او نا دا ارادہ نا کام بنایا جنہو راب رکھے انہو کون چکھے حاسدین بیٹھے نے اچھا حاسد بڑا چلاک ہندہ ہے یہ پتہ نہیں لے کرتے ہیں دا میں حضرت پہ کروں یہ فی پاک ہی ملے گا ہوتل تے ملے گا تو چاہو بھی پچھے گا اندروں شردہ جائے گا ایک شاید نے بڑا نقشہ کی تھی ہے کہتا ہے کہ ایک مل دے کاری شفیق صاحب توڑا تے میرا تجربہ ہے نا حاسدین دے کی دروازیاں چاہے گزرنے آسے ایک مل دے پر دلوں نای مل دے ایک روز مل دے نای مل دے تے وچوں یار نگی میں اُتھے اپنا خون وہاون جتھے یار دے دگن بسی میں اُتھے اپنا خون وہاون جتھے یار دے دگن بیٹا اے میں نو بساکے تو باقی خشبو شڑکا دے ادھر میرے والنا لے تو گلے تو سر کر دی پیسے تم دیاں گا اے نا کونی دنے توہ جو ہے تھا کہ او یار اُتھے اپنا مالا شلو بھائی خشبو لے لو مالا اُتھے اپنا اے خون وہاون تے جتھے یار دے دگن پسی میں کہنے لگے قتل کر دیو گمنام کھویں شڑ دیو اونا چوئے ایک بولیا اللہ بھی چوئے پیدا کیتا اے اڈا سونا اڈا سونا اڈا سونا او بولے جتاکیدہ نبی سونا اڈا سونا نبی قتل کرو گے قتل نہ کرو انہوں جنگل چلے جا کے کسی گمنام کھوچ سٹ دیو فرمایا ایسا کھو لگو جڑا بلکل گم بھی ہووے تے بے نام بھی ہووے تیجے یوسف چاہے گا نا نا گمنام روے گا سبحان اللہ پھر میں اس کھوے نو قرآن بڑھا مانگا سبحان اللہ میں اس کھو نو قرآن بڑھا مانگا جنو کوئی نہیں جاندہ جنو تسی گمنام جنگل چا کے سٹر لگیا ارے بھائی اے تے کوہور گلدہ پتہ لگیا ہزارہ گارہ دنیا چھ موجود نے مشہور اویوی ہوئے نے جنوچ حضور گئے نے سبحان اللہ ہزارہ کمیں دنیا چھ موجود نے قرآن اوی ہوئی بڑھے ہیں جو دوچ نبی دا وجود کیا ہے آکے یکوبر ہے سلام دے پول بیٹھ گئے کہنے لگے ابو جی اسی تیرے نلگل کرنی ہے یوسف دے بارے تو ساڑھے تے اعتبار کیوں نہیں کردہ کلہ کلہ رہن دے اسی جنگل چلے جاوانگے کھیلانگے کھلاوانگے کھلاوانگے پیلاوانگے تیہان بھی رکھانگے ساڑھے نال یوسف ٹورو تسی آرولے آپنے نال ہی رکھ دے ہو ساڑھے تے اعتبار کرو اللہ دے نبی نو کوئی دھوکھانی دے سکتا اللہ دے پیغمبر کرن لگے اے تسی بھی میرے جمعے ہو میں تو انو آرولے وینا میں نو خطرہ ہے تسی کھلاڑی ہو کھیل دے کھیل دے دور چلے جاؤ گے آکے کوئی پس آو تے کدے میرے یوسف نو بھیڑیا کدے بھیڑیا نہ کھا جائے اے میں نو غم میں اے میں نو دکھے کہ تسی غافل ہو جاؤ میرے یوسف نو آ کے کوئی بھیڑیا کھا جائے سارے کین لگے آج دیکھ ساڑھا سینہ دیکھ ساڑھی طاقت دیکھ ساڑھے ہاتھ ہسی انہ جتھاتے گروہ ہیں بھلا ساڑھے ہندیاں یوسف دا وال بیویں گا کون کر سکتے حضرت یکوب علیہ السلام نینہ چاندیاں ہویاں حضرت یوسف نو نال توھر دیتا حضرت یوسف علیہ السلام چلے نے کافلے دے نال حضرت یکوب نے کھانا وی نال دیتا یتھے میرے پتر نو بکھ لگے کھلا دینا شربت وی نال دیتا یتھے پیاس لگے میرے پتر نو پھلا دینا اتنوں حضرت یوسف علیہ السلام روانہ ہوئے نے جنگل وال اتنوں حضرت یوسف دی بہن دوڑ دی دوڑ دیا گئی ابو جی یوسف کی تھے ہوئے بیٹیوں پر آمانال جنگل جسہر تے گیا ہے ابو جی جلدی جلدی یوسف نو بولا لو آج راتی میں خواب ویکھے آئے میرا ویر یوسف کلا جنگل دے اندر ہے تے دس بھی گھیاناں تے بیڑیاں نے حملہ کر دیتا ہے اور پھر زمین پھٹی ہے میرا ویر غیب ہو گیا ہے میں خواب عجیب ویکھے آئے بیٹی او یوسف جا رہے آئے پچھے حضرت زینب دا نام لکھے آئے کتابان دے اندر حضرت زینب دوڑ کے گئیاں جا کے یوسف دا دامن پکڑ لیا ویرہ میں منت کرنی آئے نانال نہ جا میں بڑا عجیب خواب ویکھے آئے حضرت یوسف کر لگے پینے کے ہوجیاں گلہ کرنی ہیں جدے اڈے کڑی الویر جوان ہون او نانو بلا کی خطرہ ہون دے ایک چکے دوسرا چھڑے دوسرا چکے تیسرا چھڑے پیار کر کے کنے پینے کھرنو جا تسلی رک جمیں جائے گا او میلیں کیاں وانگے دبردستی بین نو واپس موڑ دیتا حضرت یوسف علیہ السلام انو جنگل چلے گئے جدو یکوب دیاں کھیاں تو دور ہویا چک کے زمین تے ماریا کوئی تھپڑ بیا مار دے کوئی تھوڑا بیا مار دے کہن لگا ما آج اللہ چھوٹے خواب سنانے انو ذرا صادو انو تری مدد کرے کدھی یوسف علیہ السلام اس پر آول جان دے نے او تھپڑ مار دے کدھی دوڑ کے دوسرے وال جان دے نے او تھپڑ مار دے لے گئے جنگل دے اندر حضرت یکوب علیہ السلام اسی جگہ تے کھڑے نے حضرت یوسف جنگل جپن سے کرتہ اتارے ہمیں واقعہ بیان کر چکے ہیں پہلے کرتہ اتارے بکرے دا انو جناب خون جھوٹھا لائیا اور حضرت یوسف دے ہاتھ بھی بننے پیر بھی بننے نے قرآن کہندہ جدو یوسف کھو دے کنارے دے پہنچے اللہ کا محسن ہے اللہ کا محسن ہے جو سول وہی کی تھی گبرانوینہ تو تھلے نہیں جارے تو اتھے جارے اے جڑیاں تیرے نال کاروائیاں پہ کر دینے جڑے تیرے تیس جلمتے سطح میں کر دینے ایک ٹیم آئے گا تیرے نو تخط بھی چھوائے گا تیرے نبودہ پخت تا کرانگا اے ہاتھ بن کے تیرے سامنے کھلو تے ہونگے تینا نو پتہ ہی نہیں ہونہ اوہیو یہ جنو کھوے جو سٹے آسی ادھر حضرت یوسف کھوچ لٹکائے گئے رسی کا ڈن لگے اللہ مادہ جبریل بتا لگتے تیریاں دوڑا نہ درچا آجی میرا یوسف ماری رچنا جاوے اللہ ماردے بیٹھا لے میرے یوسف دے کھلے ماردے لے علماء مالکی ایتنے جب مقام تھے حضرت جبریل پڑے تیزتے دائے نے جدو حضرت یک حضرت ابراہیم اگوچ جان لگے اتنی تیزی نالائے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے فیرون نے جدو پھول رکھے سن آگدے انگارے رکھے سی حضرت موسیٰ پھول چکڑا چندے سن اور جلدی جلدی آکے ہاتھ موڑ کی انگارے آوال کر دی تا تیسرا مقام حضرت یوسف ادھو خوال چلے نے اوہ شدرہ تو چلے آئے آکے پر تھلے دے دی تے حضرت یوسف حضرت جبریل دے پرانتے بیٹھ گئے نے اللہ رکھے تے کون چکھے فرمایا کون جا رہے ہیں حقیقت اتھے جا رہے ہیں ویسے چھلے جا رہے ہیں ایک پتھر دی چھٹانتے بٹھا دیتا حضرت یوسف علیہ السلام جبریل نے اللہ دی ہفاظت وچھ آگے انہا شام نو واپس سیدہ ارادہ کیتا اللہ دا قرآن کہندہ جبا جاؤں آبا ہم عیشائی اب کون سامنو آئے نے روندے آئے نے آہو بکا کر دے آئے نے ہائے ہائے کر دے آئے نے چیخہ مار دے آئے نے حضرت یکوب علیہ السلام دوڑ کے بار آئے نے خیر ہووے میری بسٹیچ ہائے ہائے والے کون آگے نے چیخہ مارن والے کون آگے نے تو رووے کھیا حضرت یکوب علیہ السلام نے اپنے دل تیت رکھ لیا دس نظر آ رہے نے میرا یوسف نظر نہیں آ رہے نے روندے ہوئے آئے نے خونلود کرتا لے کے آئے نے قرآن کہندہ قالو یا آبانا انہا زہبنا نستبقو و ترکنا یوسف سارے کن لگے ابو جی اسی جنگل بچ گئے اسی یوسف نو بٹھایا اسی کھیڑ دے کھیڑ دے دور نکل گئے اندہ متائینا واقلہ حضیب واپس آئے ایک بیڑیا آیا تیرے یوسف نو چین بھاڑ کے کھا گیا کی نشانی ہیں کہنے لگے اے اسی کرتا نشانی لے کے آئے آئے اگے بھی خون لگا ہویا ہے پیچھے بھی خون لگا ہویا ہے میں واقعی نسبت نال پھر کہہ دینا سنگیا اولی بولو پتہ نہیں بھائی خوشبوت وڑے کڑی سٹ گیا ہے اللہ اکبر اینجی کر کے سنگیا دے فرمایا میرے یوسف دا خون لیں میرے یوسف دا خون لیں پھرمایا رانگو رال جاوے کچھ وی من کا کچھ وی من کا تے لال وی من کا تے ہکو رنگ دو ہاندہ قیمت بچھ سرا فان کو لوں اے فرق ہزار کو ہاندہ اے دودھ اکاندہ تے دودھ مجاندہ پی کے وی ایک محمد بکشا ایک قوڑا ایک میٹھا پی کے ایک محمد بکشا ایک قوڑا ایک میٹھا حضرت یکوبر صلی اللہ فرما دے نے اے میرے یوسف دا خون لیں دلیل کیے میں نبیاں دا خون خوشمودار ہندہ ہے نبیاں بڑے اقل مند ہندے نے جتے کائنات والے ہندہ دا شعور ختم ہندہ ہے اُتھو اللہ دے نبیاں دا شعور شروع ہندہ ہے جتے کائنات والے ہندی اقل جواب دے جاندی یہ اُتھو اللہ دے پاک پیغمبر دا شعور شروع ہندہ ہے غدوے بدر دے موقع تے میرے آقا نے فرمایا صحابانو جاؤ پتا کرو کافر کتنے نہیں دشمنہ دی تعداد کتنے ہیں ایک صحابی دوڑ کے گئے ایک مشرق قابو آیا اُنو پھڑ کے پہلے صحابہ کٹیا کافر نو صحابہ کٹیا کافر نو صحابہ پنجیا پتنے چستانے بولے بھی لگتا ہے کافر گوار پنجیا کا کافر نو صحابہ تجد ہو دا کافر نو صحابہ پنجیا ہے صحابہ نو پچدہ ہی نہیں کیونکہ بڑے نو مار پئی ہیں کنے ہو تسی گھنگازی بڑے ہیں وہ کتنے ہو دیر سارے ہیں پھر کٹیا کتنے ہو کندر دیر سارے ہیں حضور نے شور سنیا مرہ بڑے ہیں اور میں میرے والے آؤ کی گلے آقا کافر کابو آیا ہے دستانے ہی کتنے ہیں اور میں پریشان نہ ہو میرے والے آؤ حضور کول مٹھایا مڑے دہت رکھیا ماریا نہیں کٹیا نہیں ناٹیا نہیں پیار نل پچھیا چھوٹی دے کھان دے ہوگے کہنے لگا بڑی گوشت بھی کھان دے ہوگے کہنے لگا بڑا کتنے اونٹ زبا کر دے ہو کہنے لگا دس فرما ہون بھاویں نہ دس تسی ہزار انہیں کہا میں دسی آئی نہیں فرما میں پچھی آئی نہیں تنک میں پتہ لگ گیا ایسی ہزار ہیں پھر ایک اگھوڑ دیبا کرو سو بندہ کھان دے دس کرو ہزار کھان دے کہنے لگا گلد وڑی سچی ہے فرما من جاؤ محمد سچائے من جاؤ مصطفیٰ سچائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یکوب علیہ السلام فرمان لگے نبی خوشبودار اندے نبی دا قصید ناوی خوشبودار اندے تنبی دا خون بھی خوشبودار اندے یہ سارے ملک سبحان اللہ کوتے قرآن دی جارت کرو گل کرا اے جو وجہیں اے جو وجہیں حضور قدی حسن و حسین و چمدے سی تے قدی سنگ دے سی جو وجہیں کہوں نے تصریف لے جائے جو جو جہاں مندہ جاں کھل کے کوے شدیق والا بولے فاروق والا بولے حثمان والا بولے ایلی والا بولے حسن والا بولے حسین والا بولے قرآن لکھن والے نو منن والا بولے حضور کدی چم دے نے کدی سنگ دے نے آقا سنگ دے کیوں جے میں کوئی چمبیلی سنگے کوئی گلاب سنگے کوئی جود سنگے اے حسن و حسین میرے جنت دے پھولنے میں سن کے تسکین آسل کرنا ہندیاں نے پھولا دیا کئی قسمان کئی کلر تھے کئی ڈیزائنیں کئی تک تک انہاں دی رنگتنوں ہو جان دے پھولا دے فینے دو پھول دنیا ویچ اجدے بینے جڑے میرے نبی دے دلدہ چینے ایک پھول دا نام حسن یارو دو جڑے پھول دا نام حسین ایک پھول دا نام حسن یارو دو جڑے پھول دا نام حسین پڑ لو آلہ ہے دو جہان سے گرانا حسین آلہ ہے دو جہان سے گرانا حسین کا آلہ ہے دو جہان سے گرانا حسین کا نام حسین کا نام حسین کا نام حسین کا اکبل کی تھی بس حکومت یزید کیا زمان کیا نبیوں کا تاجدار ہے میرے آقا قدیش جمدین کی ہے زمانہ زمانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے میرے آقا قدیش چمدے سی تے قدیش سنگدے سی اوٹا مضمون سے ہی گالا گئی تک جملہ کہہ کے اپنے دلوں تسلی دیاں تینوی جرہ میں تسلی دیاں توجہ آقا واہ حسین جزا کرلا جزا کرلا جی واہ حسین دی ازبت دی کیا کہنے رب حسین دا نام لئیت روزی یہیں دے دا ازی ضرور دا اللہ خمکنے اللہ اکبر بئی صحابہ نبی دے نال لے صحابہ نبی دے آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی صحابہ نبی دے صحابہ نبی دے بھائی جڑے نبی دے نال لے اسی ہونا دی توہین برداش نہیں کر دے تجڑے نبی دے بال لے اور کہتا ہوں صحابہ نبی دے چلو صحابہ تے صحابہ رہے چادر نبی دے نال اسی قربان کمبل نبی دے نال اسی قربان دستار نبی دے نال اسی قربان نالین نبی دے نال اسی قربان اور جڑی شاہ نبی دے نالے جڑی نالے جڑی نالے اسی ہوتے تو قربان ہیں تجڑے وچونیں میں نے خواہلے اس جملے کے بعد کوئی نہیں کہے گا یہ اہل بیعت کو نہیں مانتے اے حسن حسین نبی دے وچو نے اے نبی دا خون نے فرمایا یوسف دا خون نہیں چھوٹے اور چھوٹا خون لائی آجے اے دے وچو بدبو آرہی یوسف دا خون اندہ تے خوشبو آنی سی نالی کہن لگے وما انتا بے مومن اللہ ناولو کن لا صادقیم اسی تے سچے مومن آئے چھوٹا خون لاکے ویکنڈنے مومن آئے آپ مار کے شام نو جلوس لائے کہ حضرت یقوب والائے نے پھر ویکنڈنے مومن آئے تے سچے ہیں اللہ دے نبی نو کوئی دو نمری کر کے کوئی مومن آئے نبی کی ومن اچھا کی دلیلیں واجاؤو اللہ کمی سے ہی بیدہ من کا دیبین چھوٹا خون لاکے آئے نے حضرت یقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا انا آپ چال چلیئے اوہی تے ہائے ہائے پیکر دے سن اوہی تے رو رہے سن حضرت یقوب علیہ السلام نے پچھیا کیا تسی یہ نا دی طرح ہائے ہائے کروگے یہ نا دی طرح سیرچ مٹی پاؤگے فرمایا نہیں قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ عَلْقُسْكُمْ عَمْرًا فَصَبْرُ الْجَمِينَ میں سبر کرانگا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُوْ عَلَامَةَ سِقُونَ سبر کرانگا تے مدد منگانگا کَدھے کُلُونَ مددگار کونے کونے مدد کرن والا کونے کونے پُچھی آکھا ایا کا نابد وہیا کا نستائین واللہُ الْمُسْتَعَانُ عَلَامَةَ سِقُونَ امی ایسا بھی جملے بولے سن واللہُ الْمُسْتَعَانُ عَلَامَةَ سِقُونَ جیڑے بندے اپنیاں کشتیاں اللہ دے سپورت کردیں دے نے قُرآن میرے سامنے وے اوہ ڈُب دیا ہی نہیں حضرت یوسف کھوئچ نے ایک روایت مطابق تن میلان دا پاسلہ کھوئچ یوسف علیہ السلام نے اللہ ہر روز پشدہ کی حال ہے عزمیشہ دے کے پھر اللہ تنہا نہیں چھوڑ دا کہ ہی سال حضرت یعیوب علیہ السلام بیمار ہے غالباً بعض مفسر فرمان نے پینتی سال بیمار رہے ہیں کہ تو صفاہ مل گئی حضرت جبریل آئے ہاں بھئی موجانہ چیک ہو گئے ہو صفاہ مل گئی تندرستی مل گئی تکلیفہ ختم ہو گئی ہیں اولاد دوبارہ زندہ ہو گئی مال مویشی بھی آ گئے مکان بھی تڑھے بڑھ گئے کھیتی بھاڑی بھی حریبری ہو گئی یعیوب علیہ السلام نے ٹھنڈا سا لیا وہنا کا جنابِ عیوب ٹھنڈا سا کو پر دے ہو میں اوہ مزہ جنا بیماری ویچ سی اوہ سیت ویچ نہیں آ رہے ہیں اوہ کی میں ہمیں جدو بیمار سا اللہ ہر روز دو مرتبہ پشدہ سی کی حالے میرے یار ہون جدو دی سیت مل لیے اوہ پشدائی نہیں عزمیش بھی آپ دندہ ہے تو بھو تسلیہ بھی آپ دندہ ہے ادھرو یہ کافلہ لکھ لیا انہاں کہا جاؤ پانی دی تلاش کرو دو بندے توڑے دوڑے آئے کھول عبدے پھر دے نے اسے کھوٹے آ گئے یہ دویج یوسف علیہ السلام سی وَجَاَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْ لَا دَلْوَا قَالَيَا بُشْرَا حَادَا غُلَامَ اسے کھوٹے آ پانچے نے ایک بندے نے ڈول سٹے آ اللہ ماندہ یوسف تیری رف رف آ گئی ہے تیری لفٹ آ گئی ہے وَجَ بُوْكِ دے بیجا وَجَ ڈول دے بیجا حضرت یوسف علیہ السلام ڈول جو بیٹھے نے انہاں رال کے جو کھچیا کہ پانی دا پھر گیا ہونے جدو باہر کڑیا حضرت یوسف حضرت یوسف میں کچھ کہنے آخری گل لیں حضرت یوسف جڑے دول جو یوسف بیٹھے میرے خیال ہے کہ اگر اے جملہ بھی تُسے نہ نہ سمجھو میں نے خطابہ چھٹ دنی چاہیے جڑے دول جو یوسف بیٹھیا اللہ اسے دول لو قرآن بنایا جڑے دول جو یوسف بیٹھیا یہ او قرآن ہے نا تجڑے موڑیاں تے یوسف دا امام بیٹھیا جس کھویچ یوسف گیا اوہی قرآن ہے جس کارج میرا مصطفہ گیا اوہی قرآن ہے فرقنے پر ہمیں سٹھیا کھویچ جبریل آکے چک لیا اے در صدیق آیا نہیں پہلے ہی نالے اوہ در جبریل پرہاں تے بٹھایا اے در صدیق موڑیاں تے بٹھایا بان نکلیا حسن چمکا مار دایا حسن و جمال دا پیکر انہیں اکا کالا یا بشرا ہاں دا غلام اے وے کوئی سوہ نہ دیا بچہ لب گیا ہے جلدی جلدی لکایا اپنے مالک کو لے کے گئے نے مالک نے چھپا لیا ادھرو ہر روز برہاں دے سن انہیں کھوچ دیکھیا یوسف کوئی نہ لبدے لبدے گئے اگے جا کے دیکھیا اوہ کپلا موجود ہے رب جدو سباب لائے نا ایک مولی صاحب نے حضرت تقریر کی تھی انہیں کہ جی اللہ کھلاتا ہے ایک نوجوان سی انہیں کہ جی میں نہ کھاویں تو کمیں کھوائے گا انہیں کہے تو نامی کھاویں نا انہیں پھر بھی کھوائے جنہ انہیں کہے سوالی پیدا میں جو دن نہیں کھانا کمیں کھوائے گا گھار گیا انہیں کہا دیکھتا ہوں اللہ کیسے کھلاتا میں نہیں کھاتا ماں کہنی روٹی کھا میں نہیں کھانے شام ہو گئے بیٹا روٹی کھا میں نہیں کھانے دن چڑ گیا پتر ناشتہ کر میں نہیں کھانے تین چار دن ماں ملتاں کر دی رہی پتر نامنے انہیں کہ ماں آئے ہیں کٹھ پھاٹ کے کھوائے نہ دے گھروں نکل گیا جنگلے چلا گیا پیچھ روٹیاں پکا کے لائے گی جنگلے تین رکھ کے آگئی پتر چلو میرے سامنے نہ کھا میں ٹور جا نہیں ہا ماں سی نا تو کھا لائیں انہیں کیا بھی روٹی سامنے پہیے تین دنہ دب کھاویاں تے میں مولوی صاحب انہوں دینیے سکست میں مولوی نو کرنے چھٹا صدقیوں مولوی نو چھٹا کرنے لیا او تھوڑا جا روٹی تو دور جا کے بہ گیا سامنے ہوئے گی نموج پانی آئے گا ادھرو آیا کپ لڈا کون دا انہیں لبکھ لگی ہوئی سی انہیں کا تازہ روٹی ہے تازہ دوٹی ہے نال دودھا گلاس بھی موجود ہے ایک اے لگا کھا لئیے دو جن کیوں اے نالا کسے سازش نہ رکھی ہے ویچ زیر پایا ہونے کھانگے تے مر جاوانگے آوانڈ گوانڈ ویکھو ماتا کوئی بندہ موجود ہوئے ویکھیا تے اور نوجوان انہاں پھڑ لیا لیا ہے روٹی کول اے روٹی تو رکھی ہوئے زیر پایا انہیں کہ جنہیں انہیں کہ کھا انہیں کہا میں نہیں کھڑی انہاں سوٹی ہے نا پانچ ست کھا خیر کھانی پہی آگیا مسٹی دے جی دوسرے جمعینا تو مولوی صاحب نو کرنے لگا مولوی جی سچے ہو اوہ کھلان دے ہے جنہاں کوئی کھاوے پھر گسون نا نال کھوان دا ہے پھر ڈانگا نال کھوان چھڑ دا ہے اے بھائی اوہ پرہاں لبزے لبزے کہتے کرنے گا اے کھاپلیا لیو ساڈک ماز اللہ بھگوڑا بھولا مسیح تُسی کابو کر لیا ہے پاپس کرو تنہا لے اسی لیک کوئی نہیں جانا اسی بھی چھڑا ہے اوہ نا چند کھوٹیاں سکھیاں توں یوسف بھی چھڑیا مولانا عیساق دیلوی صاحب لکھ دے نے ایک دن یوسف علیہ السلام شیشہ بھی کھرے سندھے کہنے لگے یوسف تیری بھی کوئی قیمت دے سکت ہے اللہ فرماتا ہے کھوٹے سکھے نہیں مان نہیں کرنا حسندہ اپنی دولتیں مان نہیں کرنا اپنی طاقتیں مان نہیں کرنا بڑے بڑے طاقتور پیوند زمین ہو گئے بڑے بڑے حسین و جمیل رول گئے اپنی اولادتیں ناز نہیں کرنا اللہ نہ کرے کدھے جوان جنازے نہ اٹھ جانے اپنے جاہو جلالالکرسی تے ناز نہ کرنا جی ایتالکرسی بارے نو غصہ لگ گیا نا اوہ کرسی تُو لاکے ہوں سارے ایک دو جوالبین دے نہیں تے بول دے نہیں پتہ تو انہوں سارے رو ہے کرسی کرسی والے دے اصل مالک کون کو رسیدہ بس ادرت یک یوسف علیہ السلطہ تو سلامنو کھوٹیاں سکیاں تو ویج دیتا اوہ کابلہ لے کے چلیا انشاء اللہ ایتھویاں دا جمہو آخر داوانا الحمدللہ رب العالمين